ہمارے بینیزری کے آفیس آئیں آپ نے اپنا ڈینامک سروے کروایا ہے اپنا خوشحالی سروے کروایا ہے اس میں آپ شامل ہوئے ہیں اس کے بعد کیا ہو گئے ہیں نیہے لوگ ہیں تو ذرا رکھئے ٹھہرئے یہ ویڈیو آپ لوگ کے لیے ہے کچھ ہماری بھی سن لیں میرے دیکھنے والے سننے والے اور چاہنے والے اسلام علیکم میں ہوں صدام شاکر آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ آکو امید کتا ہوں سارے لوگ خریہ سے ہوں گے خوش و خرم اپنی لائی وزار رہے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بینیزری انکم سپورٹ پرگرام کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو ٹیملی دیتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ سے ازارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہے اور آپ لوگ کسی فیک نیوز کا شکار نہ ہوں ڈینامک سروے اپنا خوشحالی سروے ہمارے بینیزیر اک کے آفیس آ کے کروا چکے ہیں اور اس کے بعد کیا ہو چکے ہیں وہ نہل ہو چکے ہیں تو ان کے لئے میں ایک شیر پڑھوں گا ہزاروں خیشیں ایسی کہ ہر خیش پر دم نکلے بہت نکلے ارمان میرے لیکن پھر بھی کم نکلے اور ان کو ایک فارمولہ سمجھانے جا رہا ہوں تو یہ سمجھ لیں اس کے بعد کیا ہوگی ان کے لئے جو اتمنان ہے اور جو تسلی ہے وہ کیا ہو جائے گی جو ان کی کنفیون ہے جو ان کی پریشانی ہے وہ اس کو دور کر دے گی تو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے دیکھیں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارا ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہیں پھر بھی ہم نہل ہو رہے ہیں تو آخر ہمیں وجہ تو بتایا نا تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ وجہ تم ہو دیکھیں ایک سمپل سا فارمولہ ہے فارمولہ کیا ہے جو آپ سے کوئشن پوچھے جاتے ہیں آپ ان کے آنسر دیتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا وہ جو اوٹومیٹک ہوتا ہے وہ ایک سکور جرنیٹ ہو جاتے ہیں یہ جو سوال و جواب ہیں یہ جو پہمانے ہیں عربت کو ناپنے کے یہ سکسٹی ٹو ہے اب اس میں وہ جو سکسٹی ٹو کوئیسین ہے وہ اس میں نمبریں گئے اور ان کے ٹوٹل نمبر کتنے ہیں وہ ہنڈرڈ ہے اب اس میں کسی کو یہ نہیں پتا کہ کون سا جو سوال ہے اس کے کتنے نمبر ہیں یہ کسی کو کچھ نہیں پتا اور یہ کیا ہے یہ خفیہ طور پر ہے یہ ہمیں بھی نہیں پتا ہم حالانکہ بینیزرین انکم سپورٹ پروگرام کے ایمپلے ہیں ہمیں نہیں پتا اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ وہ کیا ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو وہاں پہ سروے کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کو اہل کرنے اور کس کو نہ اہل کرنے تو یہ بالکل جھوٹ ہے یہ بالکل گم رہا اگر وہ ایسا کہہ رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اپنی جوٹھی اتھالٹی جگہا رہا ہے حالانکہ اس کو خود نہیں پتا ہوتا میں خود سروے کرتا رہا ہوں میں کرتا رہا ہوں مجھے پتا ہے ہمیں اس وقت نہیں پتا ہوتا کہ اس عورت نے جس کا ہم سروے کر رہے ہیں اس نے اہل ہونے یا نہیں اہل ہونے کیونکہ وہ جو آپ کا سکور ہے وہ اس وقت ہمیں شوئی نہیں ہو رہا ہوتا وہ کسی کو نہیں شوئی ہو رہا ہوتا نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر ہم پوچھ رہے ہیں کہ آن جی عورت کیا ہے آپ کو کوئی بیماری ہے اما یا نہیں ہے تو ہمیں نہیں پتا اس سوال کو یس یا نو کرنے کے کیا ہیں کتنے نمبر ہیں تو ہمیں اس بات کا بلکل نہیں پتا ہے یہ بلکل قفیہ رکھا گیا ہے تو اس وجہ سے جو سروے کر رہا ہوتا ہے اس کو خود نہیں پتا ہوتا کہ اس عورت کا سروے کتنا بننا ہے جب وہ سمیٹ کر دے گا اب جو ڈینامک سروے آیا ہے پہلے تو یہ ہوتا تھا جو ہمارا پہلے والا سروے ہوتا تھا اس میں تو یہ تین مہینے لگ جاتے تھے سکور بننے میں لیکن اب جو ڈینامک سروے آیا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ سروے سب میٹ ہونے کے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اپلوڈ ہونے کے اگزیکٹ پندرہ منٹ بعد یہ اس کا سکور جنریٹ کر دیتا ہے کیونکہ یہ آٹو ہے کمپیوٹر میں فکس ہے فارمولا فکس ہے ہر سوال کے نمبر فکس ہے اس کے بعد کیا کرتا ہے کمپیوٹر میں جب سب میٹ کا ہم بتن دباتے ہیں تو وہ ہمیں اوٹ پورٹ دے دیتا ہے تو اس میں اب کافی سارے لوگ کیا کریں گے سروے کروانے کے پندرہ منٹ بعد چیک کرنا شروع کر دیں گے کہ آجی ابھی تو ہمارا آ رہا ہے کہ سروے ہی نہیں ہوا دیکھیں وہ جب اپلوڈ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اکثر تو سارا دن سروے کرتے رہتے ہیں اس کے بعد شام کو وہ کیا کرتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کا سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ چینج کر دیا جاتا ہے اور جن لوگوں کے کیا ہوتے ہیں سکور جو ہوتے ہیں وہ بتی سے اوپر چلے جاتے ہیں وہ نہل ہو جاتے ہیں ہم کے ساتھ ہوئی کیا رہا ہے ہوئی یہ رہا ہے کہ دو بے جان چیزوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑ رہا ہے اب وہ دو بے جان جو چیزیں ہیں جن میں نہ دل ہے نہ رحم ہے نہ اس میں کوئی فیلنگ ہے وہ دو چیزیں کونسی ہیں سب سے پہلے نمبر پر ہے میت اب میت کیا ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا اب ہم بھی پڑھتے رہے ہیں تو ہمیں کہا جاتا تھا یہ جو میت ہے آپ کو عباد کرے گی یہی کرے گی آپ کو برباد کرے گی یہی کرے گی کیوں کیونکہ اس میں رحم نامی کوئی چیز نہیں ہے اس میں دل نہیں ہے اس میں دماغ نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کیوں کیونکہ یہ اگر آپ کو کیا کرے گی یا تو پورے نمبر دے دے گی میت میں سے ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ نمبر بھی آتے ہیں اور یا پھر کیا کرے گی آپ کو زیرو پہ لے آئے گی آپ کے اگر question غلط ہے تو کیا کرے گی direct آپ کو زیرو پہ لے آئے گی اس میں رحم نامی کوئی چیز نہیں ہے یہ بالکل جو ہے نا ایسے سمجھو بہص سا سبجیکٹ ہے اور بے ضرر سا سبجیکٹ ہے پتھر پہ بھی اگر ہم کیا کرتے رہیں کوئی ٹھوکر شوکر مارتے رہیں تو شاید وہ تھوڑا بہت ہیل چل جائے گا لیکن جو میت ہے یہ اس سے بھی ظالم چیز ہے غریب لوگ ہیں ان کا واسطہ اس ظالم چیز سے پڑھا ہے اور دوسرا دوسرا ایک بیجان چیز سے پڑھا ہے اب وہ بیجان چیز ہے کیا وہ ہے کمپیوٹر وہ ہے سسٹم اب جو کمپیوٹر ہے اس میں کوئی احساس نہیں ہے اس میں کوئی فیلنگ نہیں ہے اس میں کچھ نہیں ہے اب ہم انسان ہیں نا ہمیں احساس ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ہاں جی بتی سے اوپر سکور چلا گیا بیچاری نیہل ہوگی حالانکہ غریب ہوگی ڈیزرونگ ہوگی اگدار ہوگی لیکن پھر بھی کیا ہو گئی ہے نیہل ہو گئی ہے اگر اہل ہو جاتی تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ نہ کچھ ادر سے بھلا ہو جاتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کیونکہ ہم انسان ہیں لیکن کمپیوٹر جو ہے اس کو بلکل احساس نہیں ہے اب جیسے ہماری کیا ہوتی ہے ہماری اٹینڈس ہوتی ہے ہم جا کے انگوٹھا لگاتے ہیں تو اٹینڈس وہاں پہ شو ہوتی ہے کسی دن اگر ہم بھول گئے اور ہم نے انگوٹھا نہیں لگایا تو کمپیوٹر تو نہیں بتایا گا نا کہ ہاں جی وہ بھول گیا تھا اس وجہ سے کیا ہے کمپیوٹر جو ہے بلکل بے جان ہے تو اس میں ہوتا ہے کیا ہے اس میں فارمولا فکس ہے ہر سکسٹی ٹو کویسٹن ہے اس کی جو نمبریں گئے وہ فکس ہے یہ کمپیوٹر میں جب بھی وہ کیا ہوتا ہے وہ جو آپ کا فارم ہوتا ہے جب وہ فیل ہو جاتا ہے اس کے بعد سبمٹ ہوتا ہے اپلوڈ ہوتا ہے تو وہ اس کا سکور جنیٹ کر کے وہ شو کر دیتا ہے that's it اب وہ اس نے ریڈ لینڈ رکھی ہوئی ہے اب ریڈ لینڈ کیا ہے ریڈ لینڈ رکھی ہوئی ہے 32 اب 32 سے جن کا اوپر جاتا ہے چاہے 0.5 جائے 0.1 جائے 0.2 جائے تو وہ کیا کر دیتا ہے وہ اس کو نیل کر دیتا ہے اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں یہ میتھ اور جو کمپیوٹر یہ دونوں ان کا کھیل ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہی آر یا پار کرتے ہیں اس میں ہمارا بلکل کوئی کردار ہی نہیں ہے ہاں جو سروے کر رہا ہوتا ہے اس کو اس وقت بلکل نہیں پتا ہوتا کہ اس عورت کے سکور کتنے بننے ہیں اس نے اہل ہونا ہے یا نیل ہونا ہے تو اس وجہ سے اگر کوئی آپ کو ایسے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی میں سروے کروں گا تو آپ بلکل اہل ہو جاؤ گے آپ یہ ہو جاؤ گے آپ وہ ہو جاؤ گے تو بلکل آپ لوگ اسے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بلکل جھوٹ بول رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ کے پاس ہزاروں ریزن ہوگی لیکن یہ جو میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے اس میں جو ہو رہا ہے وہ آپ کو ایکچول فیکٹ بتایا ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ کیا ہو رہے ہیں آپ لوگ جتنے بھی ہیں جن کا سکور بتی سے اوپر جا رہا ہے وہ نہل ہو رہا ہے اور باقی جو اس کی وجوہات ہیں وہ میں آپ لوگ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا تو وہ بھی سن کے کیا ہوگا آپ لوگ کو تسلیح ہوگی اور ان وجوہات پہ آپ لوگ کیا کریں گے اگر کابو پائیں گے تو آپ لوگ دوبارہ اہل بھی ہو سکتے ہیں hope for the best خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں شاد رہے ہیں thank you so much اللہ حافظ